میں نے اپنی کمیلوی کے باوجود پوری کوشش اس بات کو ثابت کرنے کی کہنے دیکھنا سے موسیٰ اور عیسیٰ نہیں مولا علی قرآن میں اور جس کا دلچہ ہے مانے اور جس کا دلچہ نہ مانے روایتیں کہتی ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ قرآن ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ علی قرآن ہے اب چاہے قرآن کی مان کے جنت میں جاؤ اللہ نے انہیں چُنا ہے اپنے نام کی بلندی ہے اللہ نے انہیں چُنا ہے اپنے دین کے تحبو سے اللہ نے انہیں چُنا ہے اس زمین کو اللہ وارو کے نام سے بھر دیں اور ظاہر سے بات ہے جب اللہ نے متخف بھی آئے تو دنیا کی حق پر اچانی ہر مصیبتی نے بھر دارت ہے مگر اللہ کے نام کو آ جا جائے یہ بھر دارت ہے حسین نے مدینہ بلا لگے نہیں چُنا ہے نام الہی کی حضبتوں پر آ جائے دین اسلام کی بڑھتری پر آ جائے حسین نے کہا میں اللہ کا جنا ہوا جب تک مہد انہوں نے دین پر آ جائے اب ایک جملہ کہتے ہاں کے بڑھتے ہیں آج چاہ مہرمہ ہے پر یہ جائے جسے اللہ چُنے اسے حلی کہتے ہیں اور کربلا کے لئے جسے حلی چُنے اسے عباس کہتے ہیں چار مہرم کی آہمیت پیشے نظر ہے یہی وہ قیامت کی تاریخ ہے جس تاریخ میں شکر پرون چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ والدہ سرزمینے کے بڑھا ہوا تھا اور خیام حسینی کو ناجر پر آ سے ہٹانی تُس نے پا جیسے انہوں نے خیاموں کے بڑھاتے کنارے سے ہٹانے کی بات تھی وہ اب بات جسے علی نے کربلا کے لئے چُنے وہ زبانز کو آیا جلا اور اب بات اس نے ایک جملہ تھا میرے رہتے خیام حسینی ہٹتے ہیں خدا کی قسم ہٹانا تو بڑی بات انہیں کہاں بھر کے ذرا خائموں کو دے کے بتاؤ وہ تلوان چلاؤں گا کہ تمہارے دھر کی عورتوں کو بیوٹی کی چادر اڑھانے والا نہیں پی لے اس کے بعد جلال نے اب بات نے چیلنج کر دی خائموں پر آ کر آو تو تب دیکھو شیر جلال کے عالی سے نہر فراغ پر تہل رہا عالم غیل پر شیر گلج رہا اب بات کے گلجنے کی حوان اس خیمے کے پہنچ رہی جس خائمے میں شہدادی زینب ترشید ہے محمد صاحب شہدادی نیوازی فراغ درہا میرے پھئیاتوں کو بنا دا فراغ دی ہوئی خدمت ایمام میں آئی حافظوں کو جو جو کہتی ہے آقا آپ کو شہدادی یاد کرنی حسین اور اچھا لیت شہدادی زینب کے خائمے میں اندر تاخل ہوئے زینب تم نے بڑھایا کہا ہاں بھئیہ میں نے بڑھایا زینب کیوں بڑھایا کہا بھئیہ مجھے ایسا تک رہا ہے کہ جیسے عباس کو جلال آگیا ہے مولا گفرمائل زینب تم نے بلکل صحیح کہا اور یہ یدیدی ہمارے خائمیں ہٹانا چاہتی ہیں عباس کو جلال آگیا ہے عباس کہتے ہیں میرے رہتے ہیں یہ خائمیں نہیں ہٹیں گے زینب نے کہا تو بھئیہ میرا عباس کو روکے کہیں ایسا ناؤں کی جنگ ہو جائے اب جو جملہ کہا مگر آپ کے سینے میں دل رہیں تو آپ اپنی آوازوں کو روک نہیں پائیں گے کہا بھئیہ عباس کو روک یہ کہ یہ سناؤں کی جنگ شرکا ہے وہ زینب نے کہا آپ آئے زینب میرا یقین ہے اگر میں روکوں گا تو عباس روک ہو جائے گا مگر زینب تم تو جاتی ہو نا مدینہ اُتھے میں بلید کے دار اور ہمارہ میں جنگ شرنے والی تھی میں نے ضعر کروکا میرا عباس ہی پہیا خوٹے 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 ساتھیوں نے خوٹے 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 بھوڑے میں 네 نجامِ Elizpoxہ پرک پہ ہم allies居یا عباس شرنے والی تھی اسigneب زینب میں ضعر کروکہ مگر آیا میں ضعر کروکہ کے بعد میں جنگ شرنے والی تھی میں نے ضعر کروکا مapoانہ کو ضعر کروکے اس مرہ بنوی之ہ کہیں میرا باز روڑے نہ لگے اے زینب مجھے ایسا پاندار ہے اب باز کے ہاتھ میں پاندار گئی ہے دیکھیں بڑی سالت منزل تھی حسین نے کہا مجھے یقین رکھوں گے تو باز مجھے رکھ 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 مجھے مجھے دری ہے کہ کہ یہ باز روڑے کر مجھے ایسا پاندار کیا باز روڑا نہیں بتا بہت حسین کے لیے زینب مجھے مجھے دری ہے لیکن اب بگت آئی کے گلے میں بہت آ دی بھائیہ تم روکنے کی احمد نہیں کرتے تو ایسا کرو تم نہ روکو اب باز تم میرا ایک پہلا کہا کے آپ باز سے کہہ تو اب باز تمہیں زینب قنا رہی ہے اور ہم خیامت کے جنران زینب نے کہا کہاں باز سے کہہ تو زینب قنا رہی اور بھائیہ اتنا اور کہنا سینب نے کہا ہے اگر آنے پہ دیئے کرو گے تو پر سہیدی سے پہ آنا جاؤ گے اب آپ سے اچھا میری طرح کو تودے ہو یہ ادھر میرے پر آتا ہے ادھر خود کے یدیدی ہے یہاں پاس کھڑے ہیں روح خود کے یدیدی کی طرف ادھر خیام ہیں خیام سے نکل کے حسین چلے اب پاس یہاں کھڑے ہیں پیچھے ہیں پوچھ کی طرف حسین ہیں حسین آہستہ آہستہ اب باز کتاب پڑھ رہے ہیں اب باز تو خبر نہیں ہے کہ میرا مولا میرے پیچھے آ رہا ہے میرا آقا میرے پیچھے آ رہا ہے اب باز تو فوجہ جدیدی کی طرف روح کر کے بار بار لرگا رہے ہیں آگے بھڑھو خیاموں کو ہاتھ نکا کے دکھاؤ دیکھو کیسے خیامیں آنکھائیں جاتے ہیں دیکھو کیسے خیامیں یہاں پر ہٹتے ہیں تو تب سے حسین دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں جب پریب آئے پیچھے سے حسین نے اب باز کتاب پھر ہاتھ رکھا بس اب چولا سننا اب باز کتاب پھر ہاتھ رکھا ایک دب چھکے کے داز اب باز مورے تو مورے تو کیا جہاں کھا آگے ساں آگا سامنے کھڑا ہے بس اب باز فوراں کتاب پھر ہے چولے کو پڑھا آنکھا تو تو کرو اب باز کتاب پھر ہے اب کتاب پھر کے کتاب پیرے مولا آپ نے بھالی ولی کے داروں لبانہ میں روکا میں روک رہا کھڑنے سا جامنے بھلا پہ آتا آپ نے روکا میں روک رہا اے آقا اب بنام کی سچی بات آگئی ہے روکیے گا نہیں اے میرے آقا میں نے چیلنج کر دیا ہے اب آقا بنام کی سچی بات آگئی ہے روکیے گا نہیں حسین کی آنکھوں سے پہ اپنی آنسوں نہیں کر پڑے حسین چھوکے بھولو آپ پاس کے بازو بگر بازو بگر کو بھولایا سنرے سے لگایا پیشانی بھولا دیا میرے شیر بھائی میرے نازی بھائی میرے تلاور بھائی تجھے تیری شداد پر تیری ہمت پر تیری دلیلی پر حسین کو انتاز ہے اے آقا میں تمہیں روکنے نہیں آیا آقا میں تمہیں جن سے روکنے نہیں آیا آقا میں تمہیں جن سے روکنے نہیں آیا آئیے چھوکے کیسے ہسین نے کہا سیند کا بہنام دے کر آیا ہوں آب آہ نے حسین کے پوپا آہ کھا بیا آہ کھا تُرمنوں کی بھیل ہے شہدادی کا نام دیری ہے میرے آہ کھا تُرمنوں کی بھیل ہے شہدادی کا نام آہ کہیں یہ آواز ان کے کانوں میں پہنچا ہے اور ان کے بعد کہتے ہیں شہدانی کا بیغام نے کہا ہے جلدی بتائیے کون جب بیغام ہے اب باز کو کلیجے سے رکھا کے ہوسین نے کہا اب باز سے کہتے ہیں تمہیں زینب کنا رہی ہے اور زینب نے اتنا اور کہا ہے کہ اب باز اگر آنے میں دیر پڑھو گے تو میں خود نکھن کے سہنے ستریہ پر آجاؤں گی بس ہم مجھے کہتے ہیں معلوم ہوں آپ کس طرح ستیں گے جیسے ہی حسین نے کہا سہرہ کے گھام میں خانے سے بہار آجاؤں گی دریابہ آجاؤں گی بجے سننا تھا اب باہر دو اگر آنے میں خائدے کی طرف چلے مو پیٹے جا رہے اور کہتے جا رہے شہدانی نکلیے کا نہیں خلاب آرہا اے شہدانی اگر آپ نے ختم باہر نکال لیا تو کل خیامت کے ہو میں اپنے باپا کو کیا جواب دوں گا اے شہدانی امہ نے مجھے جھنے وقت کہا خانے اے اپاہر زیند کے پاندے کا خیال رہا اے شہدانی آہر آئیے گا میرا دن جاتا ہے اپنے آگا پاکے کو آنکھا علی دن تو چاند بولوں میں آپ نے زیند کو ہر میں دھبا ہے نکلتے دھرو دیا چلا آج بھرا کو آئیے خینے جہل گئے زیند کی نیادہ چھن گئی زیند حیمے سے باہر دجمنوں کے درمیان آمار دے رہی ہے ہرے میرے غیرتان بھائی ہرے میرے شہر اپاہر کیسی پہلے دین سوڑے زیند پہ موسیقا 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 موسیقی